موسیقی 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 اچھی تیجی کے بعد دونوں کاؤنٹر میں آج دائرے میں کاروار ہو رہا ہے پچ پن سو پچاس کے آس پاس گوار سیٹ گوارگم کے بعد اب اگلا کاؤنٹر ہم آپ کے لیے کپاس لے کر آئیں گے سولو سو کے نیچے بنا ہوا ہے نیکسٹ اپریل کا جو کاؤنٹر ہے ان سی دی ایکس پر آئیس کاؤٹن ہفتے بھر میں پانچ پرسنٹ مہینے بھر میں پاندرب پرسنٹ کی گرابات آ چکی ہے اٹھتر سنٹ تک آئیس کاؤٹن آ چکا ہے کپاس کلی پچی سو پچاس روپے آس پاس یہاں پر کل منافع وصولی دیکھی تھی آج ہلکی نرمی یہاں پر دکھ رہی ہے اب بات کیسٹر کی اور جو مئی کا وعدہ ہے یہاں پر ہلکی نرمی ہے پانچ ہزار آٹھ سو روپے کے نیچے کیسٹر کا وعدہ ٹریٹ کر رہا ہے ان سی ڈی ایکس کروڈ سن فلاور وائل جہاں پر دائرے میں کاروار ہو رہا ہے آٹھ سو ستر روپے کے آس پاس اور آخری کاؤنٹر ہے منتھا وائل جہاں پر بھی پچاس روپے کے رینج میں ہی پچھلے کچھ سمیسے کاروار ہو رہا ہے نو سو نو سو پانچ کے آس پاس ان سی ایکس پر منتھا وائل ٹریٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ پرو انٹیلی ٹریٹ سرویسز سے دینیج سومانی جی ہے دینیج جی شکریہ سب سے پہلے حلدی میں سر بتائیے کیا ہو رہا ہے لگتار تیجی پھر سے بڑھتی جا رہی ہے کیا آج پھر سے اوپری سرکٹ لگے گا لگتار تیسرے کارواری دن جی نشلے سر سے اگر دیکھتے ہیں تو چھوڑ چھے بارہ پرسنٹ جیسے آپ نے بتایا بارہ پرسنٹ تیجی ہے آج بھی قریب قریب ایک پرسنٹ دیل پرسنٹ کے آس پاس کی تیجی ہے اس کا جو مکتے کاران ہے آرائیولز جو ہے پچھلے ساتھ کے مقابلے ایک دم ڈرائی ہو چکی ہے آج بھی اگر نظام باد اگر ہم دیکھتے تو تین سے چار بوری آزار آزار کی یہ آرائیولز ہے اور مراد بارہ میں جو آرائیولز پک کبھو گئے ہیں باریش ہونے کے کاران وہاں پہ اولا عوشتی ہونی کی کاران آرائیولز کافی تھم گئی ہے رک گئی ہے اور میکزم مال جو ہے کسانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے کیونکہ پچھلے ساتھ انہوں نے ساتھ یار آٹھ یار نو جار کے ریٹ دے گئے تھے اس بار انہوں نے پندرہ جار روپے کے ریٹ دے گئے تو اس کے چلتے کسان نے اتنا مال کافی چھوڑ دیا ہے تو آرائیولز میں ایک دم بھیل پڑ گئی ہے ایکسپورٹ ڈیمانڈ بھی صدر کر آئی ہے پاودر پلانٹ میں بھی اچھی لے والی ہے ٹاکیس بھی تھوڑے بہت انیس بیس کر کے بائن کر رہے تو مجھے لگتا ہے اٹنا دو سو کے آس پاس اگر انٹر آڈے کے ایڈٹ ملتا ہے تو شاید کھوڑی تک خریداری بند سکتی ہے دوبارہ آٹھا آپ سو ونیز یار کے لیوز ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں اور اپ پوسیبل نیکسٹ ویک میں ہم نشیط طور سے ایک نیا ہائی بھی دیکھنے مل سکتا ہے نیکسٹ ویک میں نیا ہائی بھی حلدی میں دیکھ سکتا ہے اور یہ تیجی یہاں سے بڑھ سکتی ہے اب بتائیے دھانیا اور جیرہ ان دونوں کی تیجی کب بڑھے گی حالانکہ لور لیور پہ تھوڑی بائنگ آئی ہے لیکن اس طرح کے ایکشن کب دکھیں گے جیرے میں تو تیجی آنا کافی مشکل حظر آتی شمون جی کیونکہ ہم دیکھتے گجرات مرنطر ساڑ یار بوری کے آرائیوز آ رہی ہے راجستان الگ آ رہی ہے کوئی سٹاکس مارکیٹ میں اتر کر دیگا رہا ہے اگر میں دھانیا کی بات کروں تو یہ نرندر سیونٹی فائی ہنریڈ کے آس پاس کا ایک دیز بنا رہا ہے سیونٹی فائی ویٹی کی آس پاس دھانیا ایک بار واپس بائی کیا جاتا ہے سیونٹی فائی ویٹی کے لیول ہم دیکھ سکتے ہیں چوہتر سو چوہتر سو چیاریز کا ایک دیز لائن سپورٹ ہے اس کے نیچے جاتا مجھے نظر دنیا اوکے تو اٹھتر سو بیس کے ٹارگٹ کے لیے دھانیا کھریدے اور جیرے میں ہلکی تیزی جرور دیکھے گی لیکن یہ تیزی بہت زیادہ نہیں ٹکے گی 23,000 کے اوپر جانے پر پھر سے منافع بصولی کا دباب بن سکتا ہے تو شوٹ ٹر میں جیرے میں تیزی نہیں دیکھ رہی ہے زیادہ چلی اب بات کرتے گوارسید گوارگم میں ان دونوں میں جو تیزی کا مومنٹم پکڑا ہے مارکٹ نے کیا یہ کنٹینیو ہوگی ٹکاؤ تیزی ہے کیا مجھے لگتا ہے مومنٹم نشیط طور سے برقرار رہے گا اور آنے والا سمیں گوار کے لیے اچھا تیزی کا سنکیت دے سکتا ہے ساتھی ساتھ اگر ہم گم کی بات کرتے تو 97-98 کا جو گم ہے اوپر میں 11,100 روپی ہو گیا مطلب کم سے کم اس پہ 1200-1300 کی تیزی آگی ہے انٹرادے کے لیہات اگر میں کہوں تو 5540 کے آس پاس اگر گوارسید مئی کا باہدہ آتا ہے تو بڑیہ بیتری موقع رہے گا خریداری کرنے کا مجھے لگتا ہے نیکس ویچ یا پوزیبیلی آج ہی ہمیں 5600 کے پار دیکھنے مل سکتا ہے 5640 کا آپ اس میں لکش دیکھتاکتے ہو اور 5500 ایسی کا stop loss مینچن چکتے ہو کپاس کھلی میں کیا لگ رہا ہے یہ جو منافع اصولی دیکھ رہی ہے یہاں پہ خریداری کرے کیا 25-50 کے نیچے کپاس کھلی ایک رینج مونڈ ایکٹیویٹی بار بار یہ 2520 آتی ہے دومارہ 2640 جاتی ہے ایک رینج ہے جیسے ہی آپ ایک ٹریڈر کے لیے بڑیہ اچھی اپورٹریٹی بنتی ہے جیسے یہ 25-30 کے آسپات آتی ہے 25-30 کے آسپاس خریداری کرے 24-30 کا stop loss مینچن کر کے 26-26 26-30 کے لیول آپ اپسائیڈ دیکھ رہتے ہیں چلیے ہم نون آگری مارکٹ کی بات کر لیتے ہیں کچھے تیل پر سب سے پہلے بتائیے کیا ہو رہا ہے جس طرح سے اڑھانے رد کرنے کی بات چیت آ رہی تھی پھر سے ہوای سیوہوں پر بہال کی گئی ہے ایران کی در سے خندن بھی کیا جا رہا ہے کہ کوئی مسائل ہمنا نہیں ہوا ہے ان دونوں طرح کی خبروں کے بیچ میں کس طرح کا ٹریڈ لینا آپ پسند کریں گے کیا سلح دیں گے کروڈ میں چون سو تیس کا ہائے بنایا تھا وشمون جی کروڈ نے ریلیسنٹ لی اسی کے بعد دوبارہ اٹھٹ سو کا اس نے لو بنا جیا تو مجھے لگتا ہے قریب پری پاسو روپے کی منگس میں آ چکی ہے اور اتنے جیو پولیٹیکل تناہ اتنے جیو پولیٹیکل تینچن کے باوجیو جی اس میں بہت زیادہ مجھبوتی دیکھنے نہیں مجھے لگتا تھوڑی سی بھی کئی اگر سلا ہوتی ہے تو پہلا فیکٹر رہ گیا جس میں سب سے زیادہ بکوالی بن کر آئے گی میرے ساتھ سے 70907095 کے آس باس میں مہی کا کانٹریکٹ تھوڑا اگر اپ سائیڈ ایک موو لیتا ہے تو بڑیہ سیلنگ کا موقع رہے گا مجھے آنے والے سمیہ میں کروڈ میں دوبارہ ایک مندی نظر آتی ہے نشلے لیول کو مجھے لگتا ہے 7166930 کے لگتا ہے 7160 کا اس پہ سٹاپ لوس مینٹین کیا جا تکتا ہے تھوڑا سا میرا جو رجان ہے اس میں مندی کا بن رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے تھوڑی نرمی اور آئے گی 76930 تک واپس فیصل سکتا ہے آپ بتائی گولڈ اور سلور میں کومیکس پر تو ہائی بنا دیا کیا گولڈ پھر سے نیا ہائی ایٹمٹ کر سکتا ہے کیا آج میرے ساتھ سے most of the rallying is done اب یہاں پر لیوال کے لیے بہت زیادہ سکوک نہیں بچا ہے اگر کوئی بڑی خیشٹان بھی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے 7860 کی اپسائیڈ موو آتی ہے لیکن ڈاؤنسائیڈ اوپن ہویا وہاں پر کول ڈاؤن ہو گیا اور جو ایفیکٹ وہاں کا کومیکس کا وہ نگلیجیبل ہو گیا ہماری فلیٹ مارکت ہوگیا تو میرے یہ سلاح ضرور رہے گی جو بھی خولڈ میں ٹریڈ کرے خاص کر کے اس ٹھیک لی انٹر آڈے کرے ابھی بھی مجھے لگتا ہے گولڈ 72950 سے اوپر جانا مجھے مشکل لگتا ہے بہتر دو سو بہتر تین لیول ہم دوبارہ نیچے دیکھنے میری یعنی جو بھی ٹریڈ کرے انٹر آڈے کے لیے کرے اسے دھیان رکھئے آپ ضرور اس ٹھیک بھی نہ ٹریڈ نہ کرے کیونکہ دونوں طرح کی خبرے آ رہی ہے اور اس میں ایک وار کا جو پریمیم ہے یہ کافی سلور کرنٹ لیول پر بھی اگر آپ بائی کر سکتے ہو بیاس سی آٹھو کا سوپ لاؤ مینٹین کریں چور ایسی چارتو کا لیول سم دوبارہ دیکھ شکریہ شکریہ سمانی جی آپ نے وقت نکال ہمارے لیے چلی کمموڈیٹی دس بجے دس میٹ میں اتنا ہی آگے ایک مارکٹ کا اپنی شکریہ 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 شکریہ